اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ایس ایل اف بھول پر اپ ڈیٹ پیارے دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر میں انسٹنٹ گیزر انسٹال کروانا چاہتے ہیں بہت ہی خاص ویڈیو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقینا ہر انسان ہر وہ انسان جو انسٹنٹ گیزر گھر میں لگوانا چاہتا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ہی اپنے گھر میں انسٹنٹ گیزر لگوانے کے قابل ہو جائے گا کسی پلمبار کسی کاریگر کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف پانچ سے دس منٹ کے سٹرگل سے جو آپ انسٹنٹ گیزر آپ اپنے گھر لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریق ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میورز یہ دو پائپ انسٹنٹ گیزر کے ساتھ ہی ملتے ہیں یہ سٹیل کے پائپ اس کو ایک انپوٹ ہوتا ہے جہاں سے اب ٹینکی سے پانی آ رہا ہوتا ہے دوسرا آوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ انسٹال کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ وہ یہ وال بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے آن آف کرنے کے لیے اس کو جو دو پوائنٹ لگے ہوتے ہیں جو ٹینکی سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور گرم پانی والا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ دونوں کھول کے اس کی جگہ پہ ایک جو انپوٹ ہوتا ہے ٹینکی سے جو آ رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے یہ وال انسٹال لگا دینا ہے اور دوسرے پہ جو ہے وہ ایک ساکٹ لگا دینا ہے وہ دونوں سٹیل کے پائپ لگانے کے لیے یہ سکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویورز یہ انسٹنٹ گیزر ہے فیشر کمپنی کا یہ اور یہ دونوں پائپ انپوٹ آؤٹ پوٹ دونوں لگے ہوئے ہیں بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو لگائیں گے لگانے کے لیے آپ یہ راول پلگ ڈریلی مشین کے ساتھ سراک کر کے اور ایک تین پیچ لگا دیں گے اور اس کو ہینک کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹریلی مشین نہیں ہے تو آپ اس کو تین کی لگا کر بھی ہینک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ویورز یہ ان کو ہینک کر رہے ہیں گیزر کو یہ جو کیل لگائے تھے تینوں کیل کے ساتھ اس کو ہینک کر دیا اس کو ٹائٹ کر دیا پسکس کے ساتھ اور یہ جو سٹیل کے پائپ جو آپ نے اس کے ساتھ لگائے تھے ان کو ایک جو ٹینکی کا وال آپ نے لگا تھا اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے اور دوسرا جو آؤٹپوٹ والا ہے وہ جو گھر کی سپلائی جہاں جہاں پہ آپ نے یوز کرنی ہے اس سپلائی والے پائپ کے ساتھ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ویورز بہت ہی سانتری کا ہے ہر کوئی اپنے گھر میں خود ہی انسٹینٹ کی ساتھ انسٹال کر سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ اس کو ٹائٹ کر دی انہوں نے دونوں سٹیل پائپ کو یہ جس پہ وال لگا ہوا یہ انپوٹ ہے یہ ٹائٹ سے آ رہا ہے پانی اور یہ دوسرا جو اس کو آپ یہ ٹائٹ کریں یہ آؤٹپوٹ ہے یہ گھر ہم انہ کے بعد گھر میں سپلائی دے گا اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے لیکے جو اگر بلکل نہ ہو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ وائٹ ٹیپ ملتی ہے پلمر والی شاپ سے وہ آپ پرچیز کر کے اس کو اوپر لپیڑ دینی چاہیے اور اس کے بعد یہ سلنڈر ہے اس کو آپ سوئی گیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور سلنڈر پہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ گیس وگرہ موجود نہیں ہے یا گیس کی شارٹیج کی وجہ سے آپ اس کو سلنڈر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو سلنڈر پہ ہی لگائیں گے یہ ریکولیٹر اس کے اوپر لگا کر سلنڈر کے اوپر یہ دیکھیں میورڈز اس کے اوپر سلنڈر کے اوپر ریکولیٹر لگا دینا ہے اور اسی ریکولیٹر کے ساتھ ایک لمبا سا پائپ کیونکہ جو گیس ہوتی ہے اس کو گیس سلنڈر کو ہمیشہ انسٹنٹ کی ذر سے تھوڑا سا دور ہی رکھا جاتا ہے اس لئے تقریباً چھ سات فٹ کا پائپ ہونا چاہیے انسٹنٹ کی ذر کو تھوڑا سا دور رکھنے کے لئے یہ ہم نے سات فٹ کا پائپ لیا ہوگا ہے تو یہ سلنڈر کے ساتھ اور دوسرا عصہ جو ہے اس کو انسٹنٹ کی ذر کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور اس کے اوپر کلپ وغیرہ لگا کر اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دنے چاہیے تاکہ میاز کی لکھ کی جو گرہ نہ ہو تو ویورز پائپ ہم نے لگا دیا اور اوپر سے بھی انسٹنٹ کی ذر کو بھی اور سلنڈر سے بھی اور ہمارا جو گیزر ہے ہم نے انسٹال کر دیا اس کے اندر دو سل ڈلتی ہیں سل ڈالنے کے بعد آپ جیسے ہی ٹوٹی کو اون کریں گے تو یہ گیزر سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی ٹوٹی بند کریں گے گھر کے کسی بھی حصے میں تو یہ گیزر آٹومیٹک بند ہو جائے گا تو امید کہتے ہیں ویورز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو دیجئے اجازت کمیلی ویڈر کے ساتھ پھر میں لیں گے اللہ حافظ